محجز ناظرین ایک مرتبہ ہم لاہور سے مینار پاکستان کے اجتماع کے بعد واپس لوٹ رہے تھے نائٹ کوش سے ہمارا سفر تھا ٹرین میں ساتھی زیادہ تھے بیٹھنے کی گنجائش کم تھی رات کا کھانا کھانے کے بعد چند نوجوان ہماری سیٹ کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور ہم نے ان کو اپنے بزرگوں کے قصے سنانے شروع کیے کچھ دیر میں مجمع بڑھ گیا اور لوگوں کی فرمائش ہوئی کہ شیر سنائے جائیں ہمارے ساتھ کراچی سے شورہ اکرام بھی گئے تھے ان شورہ نے اور سفلی شورہ نے اپنے شیر سنانے شروع کیے ریل کا شور اور اس میں شیروں کے اوپر واوا کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں کہ جب سما بن گیا تھا اتنی دیر میں ایک ساتھی نے کہا کہ ہمارے ایک ساتھی کو درد اٹھ رہا ہے اور وہ بہت درد سے تڑپ رہا ہے ہم بڑے پریشان ہوئے کہ سفر میں ٹرین کے اندر بیٹنے کی جگہ نہیں ہے ہم ان کو کس طرح لٹائیں تھوڑی دیر میں ساتھیوں نے عصار کیا اور ہم نے ان کو ایک برد کے اوپر لٹا دیا انہوں نے شکایت کی کہ ان کے میدے اور گردے کے پاس درد محسوس ہو رہا ہے رات کو بریانی کھائی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ جب ریل کا سفر ہو تو ریل میں مو چلتا رہتا ہے چلتے ہوئے انہوں نے کھانا کھا لیا تھا اور اس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں درد ہو گیا تھا ہم بڑے پریشان ہوئے کہ اس وقت رات کافی بیٹ چکی ہے ٹرین چل رہی ہے اس کے اندر ان کا کیا علاج کیا جائے محضر سامین ہم ہمیشہ اپنے سات سفر میں کچھ دوائیں رکھتے ہیں ہم نے اپنے بیک کھولا اس میں سے اس طرح کی ایک شیشی نکالی ان کو شکایت ہو رہی تھی کہ کچھ الٹی متلی اور قیق کی کیفیت تھی ہم نے اس بوتل میں سے دو قطرے ایک خالی کیپسول کے اندر ڈال کر ان کو کھلا دیئے اور دو قطرے نکال کر ان کے پیٹ اور گردے کے مقام پر مل دیا اور جب ہم یہ کر رہے تھے تو پیچھے سے آواز آئی کیا یہ جادوگر ہیں کہ جو دو قطرے اتنی شدید تکلیف کے اندر ان دو قطروں سے ان کو آرام آ جائے گا ہم نے ان کے پیٹ اور گردے کے اوپر دو قطروں سے مالش کی دو قطرے ان کو پلا دیئے ہمارے ساتھ پروفیسر غفور صاحب کے سابدادے تاریخ فوضی صاحب بھی تھے انہوں نے ہم سے شیشی لے کر دو قطرے اپنے ماتھے پر اور دو قطرے اپنے گلے کے اوپر بھی مل لیے انہوں نے کہا مجھے سر میں اور گردن میں درد کی شکایت ہے ہم نے ان کو بھی یہ قطرے ملنے دیئے موزے سامین کچھ دیر میں جو ہمارے ساتھی تڑپ رہے تھے ان کو شدید تکلیف ہو رہی تھی الٹی اور مطلی کی شکایت تھی اور درد تھا وہ درد کے اندر ان کو آرام آ گیا لوگوں نے کہا یہ کونسی کرشماتی دوا ہے اس اتنی سی شیشی کے اندر آپ نے دو قطرے پلائے ہیں اور ان دو قطروں کے پلانے سے ان کو اتنا آرام آ گیا آئیے آج کے شو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کرشماتی دوا کیا تھی یہ بہت مختصر سی دوا ہے اور طبعی یونانی کی بڑی معینات جادو اثر رکھنے والی دوا ہے اس کے مختلف نام ہیں حضرباد دکن میں اس کو زندہ تلسمات کہتے ہیں حکیم اجمل خان کیا اس کو دوا عجیب کہتے ہیں شہید پاکستان حکیم احمد سعید کیا اس کو خلزم کہتے ہیں لکنوں میں سے عمرت دھارہ کہتے ہیں کہیں اس کو آب شفا کہتے ہیں اور یہ واقعی اس کے اندر شفائی شفا ہے اور اس کے استعمال سے اس کا استعمال ایسے وقت میں جب کوئی دوا نہ ہو اور کوئی ایسی ہنگامی کیفی ہے تو اس وقت اس کے فائدے کا زیادہ پتا چلتا ہے